السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک آسان اور کامیاب عمل پیش کرنے والا ہوں اگر کوئی شخص ہمیشہ آسمانی بلاؤ میں فس جاتا ہو یعنی آپ طرح طرح کی بیماری میں طرح طرح کی مشکلات میں آپ ہمیشہ آہی جاتے ہو اور آپ کی ایک بیماری ٹھیک نہیں ہوتی ہو دوسری بیماری آ جاتی ہو یا آپ کی ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی ہو کہ دوسری پریشانی آ جاتی ہو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بلکل بھی سکون محسوس نہیں کر رہے ہوں جس کے وجہ سے آپ کافی پریشان ہو چکے ہوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی آسان اور کامیاب عمل کو کرو کہ اس عمل کی ذریعے سے مجھے ہر طرح کی پریشانی سے نجات مل جائے اور میں آسمانی بلاؤں سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نجات پالو اور میں ہر طرح کی آنے والی مسئبت سے ہر طرح کی آنے والی پریشانی سے میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نجات پاؤں تو آج آپ نے صحیح بیڈیو پر کلک کیا ہے اگر آپ اس عمل کو جاننا چاہتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریش کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ عمل کرنے کا طریقہ جان لے کہ آپ یہ عمل کس طریقے سے کریں یہ عمل کوئی بھی شخص کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہر ایک شخص کو اجازت ہے تو چلیے جان لیتے ہیں کہ عمل کس طرح کرنا ہے آپ یہ عمل کسی بھی دن سے کرنا شروع کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ عمل مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے جو شخص بھی کسی بھی آسمانی بلاو میں مبتلا ہو چکا ہو یا وہ شخص کسی بری پریشانی میں یا وہ کسی بری بیماری میں فس چکا ہو تو وہ شخص جب مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائے تو فارغ ہو جانے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کر کے آپ اسے یا عدلو آپ اسے گنتی کے ساتھ ایک ہزار بار پھر کر آپ اللہ تبارک و تعالی سے آپ اس بیماری سے شفایاب ہونے کے لیے یا آپ اس پریشانی سے نجات پانے کے لیے آپ خوب رو رو کر آپ دعا کر لے انشاء اللہ تعالی اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ آسمانی بلاؤ سے یہ آنے والی پریشانی سے آپ نجات پائیں گے جب جب بھی آپ کسی پریشانی میں آ جائے کسی بیماری میں آ جائے تو آپ اس عمل کو کم سے کم تین دن یا سات دن ضرور کر لے انشاء اللہ تعالی اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ موسیقی